اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج میں بنا رہا ہوں سٹارٹو گالک رنگ آج یہ چلے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کپ لیا ہے میں نے سوجی کا اور اسے میں اچھے طرح سے چھان لوں گی چھاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو بھی لمزوں وہ نکل جائے یہ میں نے چھان لیا ہے اب لوں گی ایک مکسی جار ساری سوجی اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسے جو ہے باریک پیس لوں گی باریک میں نے پیس لیا ہے دیکھیں کتنا باریک اوڈر ہے بلکل آٹے کی طرح اسے طرح سے پیس لیا ہے اسے میں نے ایک سائٹ پہ رکھا اب لیا ہے میں نے ایک باول اور اس کے اندر ڈالوں گی دو ابلے ہوئے آلو جسے میں نے دھو کر اچھی طرح سے ابال لیا تھا اور ایک میشر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی آپ چاہیں تو کسی فوق یا چمچ کی مدد سے بھی میش کر سکتی ہیں یا ہاتھوں کی مدد سے بھی آلو بیچ میں موٹا نہیں رہنا چاہیے اگر بیچ میں موٹا آلو رہ گیا تو پھر رنگز اچھے نہیں بنیں گے ڈالوں کو میش کرنے کے بعد میں نے ٹرائی پین میں ڈالا ہے دو چمچ جب گرم ہونے پر آپ اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ باریک پیسا ہوا لیسن اور اسے اچھی طرح سے سوتے کر لوں گی خوشبو آنے لگی ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی آدھا چمچ چلی فلیکس کا اور آدھا ہی چمچ نمک ہلکا سا اسے سوتے کروں گی اب ڈالوں گی اس کے اندر آدھا کپ پانی کا تاکہ چلی فلیکس اچھی طرح سے پک جائے اور کچھ نہ آ رہے اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ سوپی پیسی ہوئی اور اسے اسی پانی میں اچھی طرح سے پکا لوں گی اچھی طرح سے پک چکی ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی ہمیں میش کی ہوئے دو آلو آلو کو بھی سوڈی کے اندر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پتلا بیٹر نہیں بنانا ورنہ دنوز اچھے نہیں بنیں گے کیونکہ اچھے روٹی ہم نے بیلنی ہے اس کی جب جب تھک سا ہی رہے یہ پک چکے ہیں اب ہم اسے دوسرے باؤل میں ٹرانسفر کریں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے آئے آئے اکی آئے اب اس کے اندر ڈالوں گے دو چمچ کورن فلور کے اگر یہ کریسپی پانے لے کے آئے گا جو پانی اس کے اندر ہے وہ ساری نمی توس لے گا اب دو چمچ ڈالنے میں نے اس کے اندر دھینی کے پتے بارے کٹے ہوئے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا اور روٹی اس کی بیل کے اس کے جنگز کاٹن ہے اب یہ گلاس یا کسی کٹر کے مدد سے گول گول چھوٹی ٹکییں بنا لیں نہ موٹی بنانی نہ زیادہ پتلی جو بچا ہوا بیٹر اس کے پھر ہمیں جنگز بنائیں گے یہ چھوٹا ڈھککن لیا ہے بوٹل کا اب اس کے اندر سے اکھو ٹکی کاٹنی ہے یہ دیکھیں اس فرم میں آنا چاہیے اسی طرح سے میں اب اس کے بھی کٹوں گے اور سارے رنگز تیار کر لوں گے یہ سارے رنگز میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے تیار کرنے ہے اب چلتے ہیں دیپ فرائی کی طرف فرائی پین میں میں نے اویل ڈال دیا ہے گرم ہونے پر ہمیں اس کے اندر رنگز ڈالوں گے اکھے کر کے سارے رنگز ڈالیں اکٹھے نہیں ڈالیں اور جتنی پین میں جگہ ہیں اچھے رنگز ڈالنے ہیں زیادہ ڈالیں گے تو وہ چھپک جائیں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں آپ کسی فوک کی مدد سے ہم انہیں پھلٹتے جائیں گے ڈالیں گے ایک ایک کر سارے پھلٹ دے جو بچے علو نہیں کھاتے انہیں یہ رنگز جو ہیں اٹریکٹ کریں گے اور وہ شک سے کھائیں گے ایسے بھی شام کی چائے کے ساتھ یہ مزہ کریں گے ضرور بنائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ساتھ پلڑ دے جائیں خلیم آپ نے میڈیم تو ہائی رکھنی ہے سارے جنس تیار ہو چکے ہیں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں ڈیش آؤٹ کرتی اچھے اخترین ڈالے گا جتنی پین میں جگہ ہو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں سارے دینگز میں نے فرائی کر لئے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے on میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں ٹامٹو کیچپ سے کھائی جیگا ٹامٹو کیا